اچھا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے ٹیکس کے بارے میں ہے کہ ہم جب کسی کو ٹیکس کرتے ہیں بار بار تو ہمیں کوئی رپلائی نہیں کر رہا ہوتا تو ویڈیو پوری بات کیجئے گا پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے سب طریفے میرے اللہ کے لیے ہیں اور سب سے بہترین حل ہیں سب سے پہلا حل اللہ کا ذکر کیونکہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ تعالی سب سے بہتر دعائیں سننے والا ہے اور سب سے بہترین دینے والا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ہم کسی کو جس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے مطلب کوئی بھی سلیشنشپ ہے ہسبنڈ وائپ ہے دوست ہیں جن سے آپ کے فینسی ہیں کوئی بھی ہے تو بہن بھائی ہیں تو آپ کو رپلائی نہیں کر رہے تو جب ہم بار بار ٹیکس کرتے ہیں بار بار ٹیکس کرتے جاتے ہیں اور اگلا بندہ ریڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور بہت صفحہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مصروف ہو وہ آپ کو ٹائم پر رپلائی نہ کر رہا وہ ریڈ تو کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے کام میں بیزی ہے جاب پہ ہے یا کہیں بھی ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں جا کے رپلائی کروں گا یا جا کے بات کر لوں گا اور اس سے بہترین حال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ فیس ٹو فیس بات کریں اگر فیس ٹو فیس نہیں کر سکتے تو پھر آپ کال پہ بات کر لیں کیونکہ بہت سے ایسے رشتے میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ اگلا بندہ جب پرپلائی نہیں کر رہا ہوتا ہم سیڈ ہو جاتے ہیں ہم سیڈ سیڈ میوزک سنتے ہیں بس یہ سمجھے کہ ہم انجائیٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے سب سے بہترین حال ہے کہ ہم اگلے کو کال پہ بات کریں کیونکہ اتنا ٹائم تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ہم اگلے کی ٹیون کو سمجھ سکیں اگر آپ کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے آپ سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تب بھی آپ کو اس کے ٹیون سے پتا چل جائے گا اگر آپ فیس ٹو فیس بات کریں اس کے فیس ایکسپریشن سے پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی انگیجمنٹ ہوئی ہے یا لاف فیر ہے یا مطلب کوئی اس طرح کے رشتے ہیں آج کل تو جو ہس بین وائف کے رشتے ہیں وہ ان وجوہات سے وہ ٹوٹ رہے ہیں تو پھر یہ وہ دوسرے رشتے جو وہ تو بہت کچھے رشتے ہیں اس لیے اتیاد کیجئے اور اگر کوئی آپ کو رپلائی نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھا جانے چاہیے کہ وہ میرا میسج بھی دیکھ رہا ہے اگر آن لائن بھی وہ بار بار ہو رہا ہے اور میرا میسج نہیں دیکھ رہا تو اس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا انسان پیدا کیا ہے آپ اپنے آپ کو اتنا مت گرائیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو بلا بنا ڈیزر بھی نہ کر رہا ہو اور آپ بس سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی ٹینشن میں بیٹھے رہتے ہیں خود تب یہ ایسے ہی ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ اگلے بندے کو تو ہم یہ لیکچر دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بھی صبر لیکن صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگلا بندہ اگلے بندے کو دل سے چاہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا بندہ اس کو کوئی حبر ہی نہیں ہوتی وہ تو اپنے کاموں میں بیزی ہوتا ہے اور وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے اس لیے کسی کے لیے سیڈ مت ہوں اپنی لائف اچھے طریقے سے انجائے کریں ٹھیک ہے اگلا نہیں آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہے دو دفعہ دیکھا ہے اور یہ ترلے ورلے یہ سارا کچھ مت کیجئے گا اور بہت سے رشتے ایسے دیکھیں کہ اگلے بندے کو آپ کے ٹیکس کی سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس وجہ سے رشتے جو ہے نا وہ بکھر جاتے ہیں بہن بھائیوں کی رشتے ہتم ہو جاتے ہیں اس لیے کوشش کریں ٹیکس جو ہے نا ٹیکس پہ وہ کم سے کم بات کریں تاکہ آپ جو ہے نا اگلے کی نظر میں آپ نے آپ کو گرہا رہے ہیں بات بار 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 میسجز کیونکہ اگلے بندے کو اگر آپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو رپلائے تو کرے گا صحیح سمجھے گا اگر وہ آپ کے آپ کا ویل ویشر ہے آپ سے اتنی محبت کرنے والا آپ کا رشتہ ہے تو وہ آپ کے اگر آپ کچھ غلط بھی غصے میں آکے کوئی بھی بات لکھ دیتے ہو میسجز میں تو وہ آپ کو پھر بھی آپ سے پیار سے پیش آئے گا تے دیتے ہو